موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کریں گے خوش آمدی میں ہوں آپ کی میزبان لارف خان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز امران جیسا غیر زمدار اور جھوٹا شخص نہیں دیکھا شہواز شریف کہتے ہیں بطور وزیراعلا ایسے فیصلے کیے جس سے خاندان کے کاروبار کو نقصان پہنچا وزیراعظم نے بارہ کہو بائی پاس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا امران خان معافی مانگ نے خاتون جج کے پاس پہنچ گئے ملاقات نہ ہو سکی سیشن جج زبا چودری کی ادم موجودگی پر امران خان واپس روانہ امران خان کی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمے میں زمانت منظور پاکستان اور جاپان کے ماں بین دو طرفہ تجارت کے فروغ میں تاون کے لیے مفاہمتی یاد داشت پر دستخد نوید کمر کہتے ہیں پاکستان اور جاپان اہم تجارتی شراکتدار ہیں امران خان کو دی گئی ڈھیل کے مقاصد قوم کی سمت سے بالاتر ہیں جاوید لطیف کہتے ہیں خدشہ ہے کہ امران خان کے دور حکومت کی کوئی ایسی خبر سامنے نہ آ جائے کہ قوم سکتے میں آ جائے سلام متاثرین کے لیے فنڈز کی کمی حکومت محلیاتی تبدیلی کے لیے مختص فنڈ استعمال کرنے پر مجبور شریر رحمان کہتی ہیں اندادی ضروریات دستیاب وسائل کے استعمال کے باوجود بہت زیادہ ہیں ہرلا انزام نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی جاوکسین انکرولٹی فری موسیقی اور ایسی خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی قیادت میں بہت اچ نیچ دیکھی میں نے بڑے بھائی کی لیڈرشپ میں چالی سال اس خاردار راستے میں سفر کیا ہے ہماری مخلود حکومت آئینی طریقے سے آئی پارلمان کے ووٹ کے ذریعے آئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ منصوبے تب مکمل ہوتے ہیں جب دل میں درد ہو عوام کے لیے تڑپ ہو میں نے اپنی زندگی میں اتنا غیر ذمہ دار اور جھوٹا شخص نہیں دیکھا عمران نیازی دن رات جھوٹ بولتے ہیں عمران نیازی نے لوگوں کو ورغلانے کا مشخلہ جھوڑا وزیر آزم شہباز شریف نے بارہ کہوں میں منصوبے کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی حرکت پر پوری قوم کے سر شرم سے جھکے ہیں آپ کسی کی قومیت پر سوال نہیں اٹھا سکتے آپ نے پوری پارلیمان کو غدہ کہہ دیا عمران خان کا بیانیاں کل چور چور ہو گیا انہوں نے کہا کہ پرسوں کی آڈیو لیگ پوری دنیا نے سنی کسی کو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف بدترین سازش تھی آج قوم تقسیم ہو چکی ہے اس شخص نے اداروں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی اس میں کوئی دو رائے نہیں قبل عزیز وزیر عظم شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس میں لاہور کی سپیشل کوٹ میں پیش ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ میرے خلاف جھوٹا منی لانڈرنگ کا کیس پنایا گیا سمات کے دوران شہباز شریف نے کمرہ عدالت سے واپس جانے کی اجازت مانگ لی اور کہا میں عدالت حکم پر پیش ہوا ہوں میری اسلام آباد میں مصروفیات ہیں میں جانا چاہتا ہوں عدالت اجازت دے بعد ازہ لاہور کی عدالت نے وزیر عظم شہباز شریف کو واپس جانے کی اجازت دے دی جس کے بعد شہباز شریف کمرہ عدالت سے واپس روانہ ہو گئے عمران خان نے ریڈر سے کہا ہے کہ میڈم زیبا کو بتانا کہ عمران خان آیا تھا ان سے معذرت کرنا چاہتا تھا اگر میرے الفاظ سے ان کی دلازاری ہوئی جج زیبا چودری کی عدم موجودگی کے باعث عمران خان واپس روانہ ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیرمن تحریک انصاف جج زیبا چودری سے معذرت کرنے کے لیے عدالت پہنچے تاہم ان کی عدم موجودگی کے باعث واپس روانہ ہو گئے پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان اپنے وکیل کے حمراہ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودری کی عدالت پہنچے تاہم معذرت جد عدالت میں موجود نہیں تھی عمران خان نے ریڈر سے کہا کہ میڈم زیبا کو بتانا کہ عمران خان آیا تھا ان سے معذرت کرنا چاہتا تھا اگر میرے الفاظ سے ان کی دلازاری ہوئی ہو تو جج زیبا چودری کی عدم موجودگی کے باعث عمران خان واپس روانہ ہو گئے اس سے قبل عمران خان ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال کی عدالت میں پیش ہوئے عدالت دفعہ 144 کے خلاف ورزی کے مقدمے میں عمران خان کی زمانت منظور کر لی جج زفر اقبال نے استفسار کیا کہ کیا عمران خان پر الزام صرف ایمہ کا ہے پروسیکیوشن نے ایمہ کی حد تک شواہد پیش کرنے ہیں کیا ایمہ کی حد تک آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ لفظ ایمہ صرف لفظ کی حد تک ہے ٹریڈ ڈیولپمنٹ آثورٹی آف پاکستان اور جاپان ایکسٹرنل ٹریڈ آرگنائزیشن نے کرونا وابائی امراض کی وجہ سے عالمی رکاوٹوں اور چیلنجوں کے باوجود دو طرفہ تجارت میں ترقی کی مسلسل صحت مند رفتار پر اتمنان کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی وزیر برائے تجارت سید نوید قمر نے کہا ہے کہ پاکستان جاپان کے تعاون کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے ساتھویں جاپان پاکستان جوائن بزنس ڈائلوگ کے موقع پر اپنے ابتدائی کلمات میں وفاقی وزیر تجارت نوید قمر نے جاپانی وفد کے رہنماء پارلیمانی نائف وزیر برہ اقتصادیات تجارت اور سنر ریو جی ستومی کا خرم اقدم کیا انہوں نے کہا کہ یہ مشترکہ مذاکرات پاکستان اور جاپان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی سترہویں سالگیرہ کے موقع پر ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آٹو موبائل، انفرومیشن ٹیکنالوجی، الیکٹرونکس، کنسٹرکشن، فائننس وغیرہ جیسے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی جاپانی فرموں کو پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے دیکھنا ان کے لئے باعث اتمنان ہے اجلاس کے بعد دونوں فریقین کے دمیان بزابطہ بات چیت ہوئی پاکستانی وفد کی قیادت وفاقی سیکریٹری برائے تجارت سالہ احمد فاروق نے کی اس موقع پر تجارت، ذرات، ماہیگیری، سرمایہ کاری، انجینئرنگ سیکٹر، تاوانائی کی کارکردگی، مایارات کی تعمیر اور تیکنیکی تعاون کے شعبے زیر بحث آئے دونوں فریقین نے تجارت سے مطالق تعاون اور سرمایہ کاری کے مواقعوں کو مزید بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کے دمیان بات چیت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر میا جاوید لطیف نے چیئرمن پی ٹی آئے اور سابق وزیر آزم پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنی سیاست بچانے کے لیے ریاست کو دعو پر لگا دیا نزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر میا جاوید لطیف نے کہا ہے کہ آڈیو لیگز کا معاملہ بہت سنگین ہے آڈیو لیگز سامنے آنے سے عمران خان کی منافقت سامنے آ چکی ریاست کو اس کا سنجیدگی سے نہ صرف نوٹس لینا چاہیے بلکہ جو بنائی گئی کمیٹی ہے اس کو کسی منطقی نتیجے پر پہنچنا چاہیے اور پھر اس کی جانب سے دی گئی تجاویز و فیسموں پر عمل درامت بھی ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے سنگین جرائم کو مستقبل میں دوبارہ ہونے سے روکا جا سکے پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان بطور وزیر آزم امریکہ گئے تو کہا کہ طالبان اور القاعدہ کو ٹریننگ اور تربیت ہم نے دی ایران گئے تو کہا کہ ہماری سرزمین آپ کی ریاست کے خلاف استعمال ہوئی اور اسیمبلی فارم پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ پاکستانیوں کو بھاری رقوم کے عوض خیر ملکوں کے ہاتھوں فروخت کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ ہمیں تو سب سے زیادہ تشویش اس بات پر ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارا نیوکلئر پاکستان گزشتہ چار سال ان کے ہاتھوں میں رہا کہیں کسی روز ایسا نہ ہو کوئی ایسی خبر سامنے نہ آ جائے کہ جس سے پوری قوم سکتے میں آ جائے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ نواز شریف کی مخالفت میں ہم نے جو بد تراشا بد بنایا وہ اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ ریاستی اداروں سمیت ریاست کی سلامتی سے کھیل جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں اور یہ ضرورت کب ختم ہوگی وفاقی وزیر نے کہا وہ شخص ایک کے بعد دوسرے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ کھیلا ادارے کمزور ہوئے اور کیے گئے لیکن کوئی بتائے گا کہ عمران خان سے ڈیل کے مقاصد سامنے آنے پر قوم اس کے نتائج بھگت رہی ہے لیکن پی ٹی آئی چیرمن کو دی گئی ڈیل کے مقاصد کب قوم کے سامنے آئیں گے سابق وزیر آزم کو دی گئی ڈیل کے مقاصد آج تک قوم کی سمجھ سے بالاتر ہیں وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ تباہی اور نقصانات کے پیمانے کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے علاوہ ہمیں فوری طور پر امداد کے لیے عالمی برادری سے مزید امداد کی ضرورت ہے ہزاروں شہری اب بھی خیموں میں رہائش وزیر ہیں جبکہ بہت سارے لوگ اب بھی سائیبان کی تلاش میں ہیں آئیے جنتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ تباہ کن سہلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے درپیش چیلنج سے نمٹنے کے سلسلے میں فنڈز کی شدید کمی کے باعث حکومت سہلاب زدہ لوگوں کی فوری امدادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مختص فنڈز استعمال کرنے پر مجبور ہو گئی ہے وفاقی دال الحکومت اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شیری رحمان کا مزید کہنا تھا کہ سن کے بہت سارے وہ علاقے جو سطح سمندر سے نیچے واقع ہیں وہاں سہلاب کا پانی تاہال موجود ہے جبکہ لوگوں کی زندگیاں بچانے اور انہیں پناہ گاہیں فراہم کرنے کے لیے فنڈز اور وسائل کی اب بھی کمی ہے شیری رحمان نے کہا کہ ہزاروں لوگ اب بھی پناہ گاہوں کی تلاش میں ہیں اور خدشات ہیں کہ لوگوں کو پوری سردیوں اس طرح زندگی گزارنی پڑ سکتی ہے ملک کو تاریخ کی بدترین قدرتی آفت سے متاثرہ سوہ تین کروڑ لوگوں کو اندات فراہم کرنے کے لیے مزید بہت زیادہ وسائل درکار ہوں گے وزیر موسمیاتی تبدیلی نے کہا کہ اس قدرتی آفت کے باعث پاکستان کے موشن نظام کو شدید جھٹکا لگا ہے ہمیں قرضوں کی ادائیگی سے فوری کچھ ریلیف کی ضرورت ہے ہمارا قرض متاثرہ تقریباً آدھے ملک کی تعمیر نو کے لیے ہمارے آپشن کو محدود کر رہا ہے جبکہ ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں اور اس کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے مختص فرنس کی بھی ضرورت ہے انہوں نے کہا اگر پاکستان ایک فیصد سے بھی کم ایسے عوامل و اناثر کا اخراج کرتا ہے جو کہ گلوبل وارمنگ کا سبب بنتے ہیں جس کے نتیجے میں اس طرح کی موسمیاتی آفات دنیا میں تباہی مچاتی ہیں تو پھر اس کو ملنے والی امداد کو آفتی امداد یا بھی کیوں قرار دیا جاتا ہے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے مزید قبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی